سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے صحابی اگر کو یہ کہے صحابی اگر کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے تو اس روایت کو کہا جاتا ہے مرفوع اور صحابی اگر یہ کہے کہ ایسے کرو صحابی اپنا قول بیان کرے اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کرے صحابی ایک بات بیان کرے تو اسے موقوف کہا جائے گا تو یہ روایت مرفوع ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو رفع کیا جارہاں نسبت دی جارہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا من تعلق شیئن جسی نے کسی نے کوئی چیز لٹکائی کوئی چیز لٹکائی وُكِلَ إِلَيْهِ تو وہ اس کے سپرد ہو جاتا ہے من تعلق شیئن کسی نے کوئی بھی چیز لٹکائی کوئی بھی چیز کے اندر ہر چیز شامل ہے کوئی بھی چیز میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے آ جاتی ہے اسی سے بعض علماء نے دلیل لیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ لکھ کر قرآن بھی لکھ کر لٹکانا نہیں چاہیے قرآن بھی لکھ کر لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کس پہ توقل کرنا ہے اللہ رب العزت پہ توقل کرنا ہے تو یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمیدی میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے حسن درجہ کی ہے آگے شیخ نے تمائم کے بارے میں رقیہ کے بارے میں اور اتیوالہ کے بارے میں کچھ باتیں شیخ نے اس کتاب میں بیان کی ہیں جو میں نے تفصیل سے پہلے بیان کر دی ہیں صرف ہم جلدی سے اس کو پڑھیں گے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں گا شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمائم ایسی چیزیں ہیں جو اولاد کے اوپر بچوں کے اوپر لٹکائی جاتی ہیں نظرِ بد سے بچنے کے لئے لیکن یاد رکھنا ہے تمائم کونسی چیزیں لٹکانا جو لکھی ہوئی تعویزات کی شکل میں ہو تو نظرِ بد سے بچنے کے لئے جو بچوں کی شکل میں لٹکائی جاتے ہیں انہیں تمائم کا ہے شیخ لیکن اذا كان المعلق من القرآن آگے شیخ فرماتے ہیں اگر یہ معلق چیز لٹکائی ہوئی چیز اگر قرآن سے لکھی گئی ہو فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفُ تو السَّلَفْ میں سے باز نے اس میں رخصت دی ہے ان کا قول ہے کہ اس میں اجازت ہے وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخْصْفِيهِ اور باز نے اس میں اجازت نہیں دی ہے اس کی بات ہو رہی ہے جو قرآن سے اگر لکھا ہو وَيَجْعَلُهُمْ مِنَ الْمَنْحِیِ عَنْهِ اور باز اس کو ان کاموں میں شمار کرتے ہیں قرآن سے لکھے ہوئے تعویز کو بھی ان کاموں میں شمار کرتے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے وَمِنْهُمْ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے کہ وہ اس سے بھی منع کرتے تھے ایسے تعویز سے جو لکھے ہوا جو قرآن سے بھی لکھا ہوا ہو اس سے بھی منع کیا کرتے تھے اس کے بعد آگے شیخ فرماتے ہیں وَالرُقَع رُقَع کیسے کہتے ہیں هِيَ الَّتِي تُسَمَّ الْعَزَائِمْ وَخَصَّ مِنْهَا الدَّلِيلُ مَا خَلَى مِنَ الشِّرْكِ وَفَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَتِ اور رُقَع انعزائم کو کہا جاتا ہے یعنی جاڑ پھوم کو کہا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا جس میں الفاظ نکالے جائیں کچھ قراءت کی جائیں کچھ پڑھا جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقیہ کرنے کی اجازت دی ہے جو شرک سے خالی ہو وہ دم کرنے کی اجازت دی ہے جو شرک سے خالی ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور میں نے آپ کے ایک مثال پہلے دے چکا ہوں فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی جس میں شرک نہیں ہے من العین نظرِ بد سے بچنے کے لیے بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے اور آگے فرمایا والحومتی اور اسی طرح اگر کوئی جانور ڈس لے تو زخم ہو جائے کسی کو بیمار ہو جائے کوئی تو اس کے علاج کے لیے بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ کوئی شرکیہ الفاظ اس میں نہیں ہونے چاہیے اور ایسے الفاظ بھی نہیں ہونے چاہیے جن کا مفہوم واضح نہ ہو اور بہتر یہ ہے کہ وہ رقیہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو وہی الفاظ استعمال کیے جائیں قرآن پورے کا پورے شفاہ ہے رقیہ ہے قرآن کے الفاظ بولے جائیں قرآن کی آیات پڑھ ہی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعائیں سکھا جیسے مشہور ہے اللہم رب الناس اذہب البعث اور یہ لمبی آگے روایت ہے اور اسی طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اسی طرح کوئی اگر پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین یا اور کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے یا کوئی دعا پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تو سب سے بہتر یہ ہے کہ روقیہ قرآن پاک کی آیات اور انہیں دعاوں کو استعمال کر کے کیا جائے بعض لوگ یہاں ایک اور مسئلہ ہے ہم نقطہ آوازے کرنا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹھ کے بھی بعض الفاظ استعمال کر کے روقیہ کیا جاتا ہے جن کا مفہوم کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایک تو وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا ہے جی وہ غریب قسم کے منطر پڑھے جاتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں اور اگر اس میں شرک پائے جا رہا ہے تو وہ تو شرک میں آ جائے لیکن کچھ الفاظ جن کا مفہوم ہے کوئی مفہوم ہے اور کچھ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ یہ الفاظ پڑھنے سے کوئی اثر ہوتا ہے کوئی علاج ہوتا ہے لیکن وہ قرآن و حدیث میں نہیں آئیں تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی جب قرآن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہے تو قرآن کی آیات پڑھی جائیں بجائے اس کے کہ اپنے الفاظ کوئی تجربہ کر کے ایجاد کیے جائیں اگرچہ اس میں شرک نہیں اور ان کا مفہوم بھی واضح ہے لیکن پھر بھی جب قرآن ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے کہ پورے قرآن کو شفا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دعائیں ہیں تو بہتر ہے وہی الفاظ پڑھے جائیں قرآن کے اندر جتنی تاثیر ہے ہمارے الفاظ میں یا کسی اور کے بنائے ہوئے الفاظ میں اتنی تاثیر نہیں ہو سکتی آگے شیخ فرماتے ہیں وَالْتِوَالَةِ هِيَ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا وَالْرَجُلَ إِلَاءِ مَرَاةِ تیوالا ایسی چیز جس کو اس لئے استعمال کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس سے اس سے عورت اپنے خامند کی طرف زیادہ محبوب ہوتی ہے وَالْرَجُلُ وَالْرَجُلَ إِلَاءِ مُرَاةِ یا آدمی اپنی عورت کی طرف زیادہ محبوب ہوتا ہے دونوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے لئے تیوالا کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی تمائم کے اور اگر اس میں شرکی الفاظ آتے ہیں تو یقینا یہ بھی کیا ہے شرک ہے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے پچھلے دنوں ایک مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا کسی عورت نے اپنے خامند سے زیادہ محبت پیدا کرنے کے لئے کوئی اس طرح کا کام کروایا اور اُلٹا خامند بچارہ بیمار ہو گیا خامند کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر جو کام ڈالا ہے وہ میری بیوی نہیں کیا ہے تو اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے اختیارت کس کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور راستہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر کوئی ایسے تعلقات کے اندر کوئی کمی آریا میبی بیوی کے تو دعا کریں وہی رقیہ بن جائے گا وہ دعا کریں اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے تو رقیہ شرائیہ کریں لیکن یہ عجیب و غریب قسم کے کام کروانا اور اس سے لوگ ایک ایک تعویز وغیرہ کرنے جن کو ہمارے ہاں تعویز کروانا کہا جاتا ہے اگر چاہیے یہاں جو میں لفظیں تعویز استعمال کر رہا ہوں وہ وہ معنی میں استعمال کر رہا ہوں تو اس کے لئے ساٹھ ستر ہزار روپے کی جھٹکے میں نکلوا لیتے ہیں تو پیسے بھی بچائیں اور اپنا ایمان بھی بچائیں اور احمد عن رویفع قال قال ری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رویفع لعل الحیات ستطول بک فأخبر الناس ان من عقد لحیتہ او تقلد وترا او استنجا برجیع دابة او عظم فان محمد بریء منه رویفع اکس حابیہ وفرماتیہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسکها اے رویفع لعل الحیات ستطول بک رویفع کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شاید تمہیں اللہ تعالی لمبی زندگی دے زندگی تمہاری لمبی چلے فأخبر الناس لوگوں کو خبر کر دینا لوگوں کو بتا دینا ان من عقد لحیتہ جس شخص نے جس شخص نے اپنی داڑی میں گرہ لگائی من عقد لحیتہ اپنی داڑی میں گرہ لگائی وہ زمانے میں کچھ لوگ ایسا غلط سوچ کے ساتھ کرتے ہوں گے تو فرمایا جس نے اور ہو سکتے آج بھی کسی نقیزی جگہ ہوتا ہو یہ کام یہاں جادو وغیرہ جادو کرنے والے لوگ اکثر اس قسم کی حرکتیں عجیب و غریب قسم کا حلیہ بناتے ہیں تو جس نے اپنی داڑی پہ گرہ لگائی اور ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گلے کے اندر کوئی وطر وغیرہ لٹکایا ڈالا اس کا ہار بنا کے ڈالا وطر کسے کہتے ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو جو جو تار دماغ چیز ہوتی ہے کمان کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ لٹکایا اس کا ہار بنا کے یا کسی نے استنجا کیا کس سے برجی عدابت کسی جانور کے گوبر سے یا اس کی ہڈی سے یہ تین کام جس نے کیے کون کون سے داڑی میں گرہ لگائی جس نے یا وہ ہار وغیرہ بنا کے لٹکایا قلادہ یا گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کیا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِئُمْ مِنْهُ تو اللہ کے رسول نے قرمایا اس کو جا کے بتا دو کہ محمد اس سے بری ہے اس کا محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تو یہ روایت بھی محسند احمد میں موجود ہے اب یہ باب باقی ہے انشاءاللہ یہیں سے ہم اگلے درس کا آغاز کریں گے اگلے ہفتے اور اپنی گفتگو پوری کریں گے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلیہ وصحبہ اجمعین جزا جزا جزا